کوئی جناتی شیطانی بیماری ہے اللہ کے فضل سے وہ اسی دن ٹھیک ہو جاتا ہے اس دعا کی برکت سے پھر اس سے آگے جب وہ اپنی شریعی ضرورت کے لئے ملتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت یہ دعا پڑھ لیا کرو بسم اللہ اللہم جنب بن شیطان و جنب شیطان و مارزقتنا جو یہ دعا پڑھ لیتا ہے شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے جو نہیں پڑتا وہ اس کے ساتھ وطی کرتا ہے بلکہ سبقت لے جاتا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے آپ دیکھیں اندازہ کریں کہ تحفظ ہمیں کہاں سے مل رہا ہے ابھی ایک نسل آنیری دنیا میں ابھی وہ پراسس شروع ہو رہا ہے تو ہمیں اسلام اس کے تحفظ کے لیے تدبیر بتا رہا ہے ہماری بدنصیبی ہے کسی کو پتا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر گرنٹی فرمائی کہ جس نے یہ دعا پڑھی اللہ نے اگر ان کو کسی اولاد سے نوازا چاہے بیٹا ہے یا بیٹی ہے وہ جب تک دنیا میں رہے گا کبھی اس کو شیطان چھو نہیں سکے گا اب جیسے ہی میں نے شیطان کا نام لیا آپ لوگوں کے ذہن میں آیا یہ ابلیس کی بات کر رہا ہے یہ ہماری بدنصیبی ہے یہ شان صرف جکتہ ہونے کی میرے اللہ کیا ہے کہ وہ مستوی الارش وہ اکیلا ارش پر ہے ساری کائنات اس کے سامنے موجود ہیں وہ نہیں حاضر ہم حاضر ہیں اس کے سامنے کیا ابلیس ملعون کے پاس بھی یہ قوت ہے کہ وہ اکیلا سمندر پر تختہ لگائے بیٹھ کے وہاں سے ساری دنیا کو ڈسٹرک کر رہا ہے کیا اس کے پاس بھی یہ قوت ہے یہ تو میرے اللہ کی شان ہے یہ اس کی ذریعت ہے کیونکہ ابلیس جنوں میں سے ہے اور اس کے جو اولاد ہے جو اس کے چیلے ہیں جن یا انسان وہ یہ سارے کام سر انجام دیتے ہیں اب اس سے بچنے کے لیے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو طریقے بتائے واللہ ہی اللہ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات پر عمل کریں کب بھی چھوٹی بات نہ جانے ہیں رسول اللہ وسلم کی یہ سوچ لیں وہ کس بڑے کی بات ہے اور اس کا فائدہ بھی کسے ہیں ہمیں شیطان اس وقت بھی تھا حملے کرتا تھا خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی کہ میراج پر جب آپ گئے تو اس نے حملہ کیا یہ جو دعا ہے یہ لمبی در دعا ہے یہ کہاں بتائی تھی اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی دعا کے بارے میں فرمایا کہ اللہ اگر مجھے یہ کلمے نہ سکھاتا تو یہودی مجھے جادو سے یہ کر دیتے نیری تو زبان نہیں وہ کہہ سکتی میرا بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب اندازہ کریں کہ نطفے سے پہلے حالانکہ قرآن نے کہا کہ دو بندے عیسیٰ علیہ السلام اور اس کی والدہ محترمہ ان کو شیطان نے نہیں چھوا اور تیسرا ایک صحابی امار بن جاسر رضی اللہ تعالی اس کو شیطان نے نہیں چھوا امار بن جاسر کے بارے میں پتا کون ہے تھے وہ ہم جنت کا سوال کرتے ہیں یہ ان تین صحابہ میں سے ہیں جن کے لئے جنت سوال کرتی ہے کہ اللہ ہمیں امار بن جاسر دے دے یہ وہ صحابی ہیں تو بھائیو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام نے ہمیں بہت کچھ دیا ہم نے اسلام کو کچھ نہیں دیا اسلام جو ہمیں دیتا ہے وہ ہمارے فائدے کے لئے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس گھر سے کبھی خیر ختم نہیں ہوتی اس گھر سے کبھی خیر ختم نہیں ہوتی جس گھر میں کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوے جائیں اور کھانا کھانے کے بعد دھوے جائیں ایک میں آتا ہے کہ کلی کر کے صحیح ہے یہ علاج ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو مغرب کے وقت دروازے دروازوں پر اللہ کا نام لے لیا کرو اپنے بچے اور اپنے جانور اپنے گھروں میں بند کر لیا کرو فرمایا کیوں آپ نے فرمایا اس وقت جنات شیعتین کے نکلنے کا ٹائم ہے آج ہمارے وہی وقت گھومنے پھرنے کے ہیں پارکوں میں جانے کے شاپنگ کرنے کے بزاروں میں جانے کے یہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنے گھروں میں داخل ہوا کرو دوسرے